سرے فہرست برے لوگ جو خود شیطان کے ساتھ آمنے سامنے آئے یقینی طور پر یہاں دس تاریخی شخصیات کی فہرست دی گئی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان سے آمنے سامنے ہوئے جلدہ رائیس پندرہ و صدی کے ایک فرانسیسی رئیس اور فوجی کمانڈر گلس دی رائیس پر متعدد بچوں کے قتل اور جنسی زیادتی کا الزام تھا اس نے مبینا طور پر دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا آخر کار اسے مجرم قرار دے کر پھانسی دے دی گئی اربین گرانڈیر اربین گرانڈیے ایک فرانسیسی پادری تھا جس پر لاؤڈن کے مال میں راہباؤں کے ایک گروپ کو جادو کرنے کا الزام تھا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں اسے سترہ و صدی میں عذیت اور سزائے موت دی گئی جوہان جارج فاسٹ فوسٹ کے افسانوی کے پیچھے حقیقی زندگی کی شخصیت وہ سولہ و صدی سے ایک جرمن کیمیادان اور نجومی تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے علم اور طاقت کے بدلے شیطان سے معاہدہ کیا جل گارنی ڈول کے ویر وولف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گارنیر ایک فرانسیسی ہرمٹ تھا جس پر سولہ و صدی میں بھیڑیا بننے اور بچوں پر حملہ کرنے کا الزام تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے تبدیلی کی صلاحیت کے لیے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جائل سکوری جائل سکوری پر ایک ہزار چھ سو بانوے میں سیلم ڈائن ٹرائلز کے دوران جادو ٹونے کا الزام لگایا گیا تھا درخواست داخل کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس پر دباؤ ڈالا گیا جو کہ تشدد کی ایک شکل تھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے زیادہ وزن کے لیے بلائیا بلاخر اس کی موت واقع ہوئی الیزبیت باتھوری بل کاؤنٹیس سولہ و صدی میں ہنری کی ایک رئیس خاتون تھی جس پر نوجوان لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کا الزام تھا یہ افواہ تھی کہ اس کا خیال تھا کہ ان کے خون میں نہانا اسے عبدی جوانی عطا کرے گا یہ عمل ڈابولزم سے وابستہ ہے ارسولہ ساؤتھیل مدر شپٹن ارسلہ جسے مدر شپٹن کے نام سے جانا جاتا ہے ایک انریز کاہن اور پیغمبرانہ خاتون تھی جو سولہ و صدی میں رہتی تھی اس نے اپنی درست پیشین گوئیوں کے لیے شہرت حاصل کی جو کچھ کا خیال ہے کہ شیطان کے ساتھ ایک معایدے کی وجہ سے ہوا تھا جلگارنی سولہ و صدی میں جلگارنی ایک فرانسیسی تھا جس پر ویرولف ہونے کا الزام تھا اس نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا دعویٰ کیا جس نے اسے بھیڑیے میں تبدیل ہونے اور گھناونے کام کرنے کی صلاحیت فراہم کی بیلنٹ ہومن بیس و صدی میں ہنگری کے ایک معرخ اور سیاستدان ہومن نے سامی مخالف پالیسیوں کی حمایت کی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ساتھ تعاون کیا اس کے عمال اور عقائد کی وجہ سے کچھ نے اسے برائی کا لیبل لگایا ہے جلد جلد رائیس ٹو پہلے جیسا نام رکھنے والی ایک اور شخصیت یہ جلد رائیس سولہ و صدی کا فرانسیسی رئیس اور جان آف آرک کا ساتھی تھا اس کی پھانسی کے بعد اس نے مبینہ طور پر جادو کی طرف رجوع کیا اور اس پر خوفناک جرائم کرنے کا الزام لگایا گیا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد پر شیطانی عمال کا الزام ایسے وقت میں لگایا گیا تھا جب مافوق الفطرت میں تواہمات اور عقائد رائج تھے ان دعووں کی سچائی اکثر تاریخی بحث کا موضوع ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاسی یا مذہبی ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہوں جبکہ دیگر حقیقی طور پر بدتمیزی کا شکار ہوئے ہوں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ